اسلام علیکم اچھا ٹاپک کا نام ہے سپائنل کورڈ بہت آسان اور سیمپل سا ٹاپک ہے تو آج ہم اس کو ایم سی کیوز کے لحاظ سے دیکھتے ہیں ذرا سپائنل کورڈ اگر دیکھا جائے یہ ایکسٹینڈ کرتا ہے فروم این میگنم جہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے یہ سکل کے پیچھے ایک چھوٹا سراخ ہوتا ہے ہول ہوتا ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس سراخ کا نام کیا فروم این میگنم ہے اگر پوچھا جائے کہ یہ سپائنل کورڈ ہوتا کیا ہے تو بیسکلی یہ میڈولا آب لونگیٹا کا ہی آگے ایکسٹینڈ ہوا سٹرکچر ہوتا ہے جیسے میڈولا آب لونگیٹا نیروز ڈاؤن انٹو این آوال شیفٹ ہولو سلنڈریکل فارم سپائنل کورڈ تو جو سپائنل کورڈ بیسکلی وہ میڈولا آب لونگیٹا سے ہی بنتا ہے میڈولا آب لونگیٹا جو کمر کے اندر جا کے نیرو ہو جاتا ہے اور آوال شیفٹ ہولو سلنڈریکل سٹرکچر بنا دیتا ہم اس کو نام دے دیتے ہیں جی ایک سپائنل کورڈ ہے یہ کنٹیونس ہوتا ہے پھر اگین بتا رہا ہوں کسی طرح ہوتا ہے پھر اگر موٹی بڑی تک یہ پھائنل کورڈ ہے تو سپائنل کورڈ میں نے پہلے پتا ہے سٹارٹنگ پوائنٹ اس کوڈ فورمن مگنم جو کیا ہے ایک سراغہ جہاں سے وہ سٹارٹ ہوا مطلب ہے کہ فورمن مگنم سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے جس کا نام کس پائنل کورڈ ہے اور یہ میڈولا آب لونگیٹا سے لے کر لنبر ورٹی بری تک یہ پھائلا ہوتا ہے مارو لنبر ورٹی بھی کون سی فرسٹ اور سیکنڈ ہے جیسے کہ یہ برین ہے اور برین ہے خوش موٹ کٹ رہین پینں ڈیویٹ سے 빛ے ٹوپررین کے اندر یہ سپائنل کورڈ ہے سپائنل کور feminah کو میں نے بڑا کر کے دکھا ہے تو آپ کے پاس یہ سٹرکچر آپ کو نظر آگیا یہ اس کا اندر والا پار تходит یہ اٹھ شیبر یا بٹر فلائی شیب کروتا ہے جو کی گری میٹر ہے یہ گری میٹر ہے جو ایچ کی شیب میں یہ بٹر فلائی شیب وایا ہوتا ہے یہ وا Esther میٹر یہ دیکھیں نیچے ڈپریشن نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں پسٹیریر میڈیان سلکوس کہتے ہیں اور اس طرح نیچے بھی ڈپریشن جس کا نام ہے انٹیریر میڈیان سلکس کہا جاتا اس کو تو جو اس کے اندر ڈپریشن ہوتا ہے وائٹ میٹر کے اندر اس کو کہتے ہیں سلکس ایک اوپر کی طرف ایک نیچے کی طرف تو ایک انٹیریر اور ایک انسوال بیٹا پسٹیریر ہے اسی طرح یہاں سے دو روٹس نکلی ہیں ایک ہے جو اوپر کے طرف ہے ایک نیچے کی دار جس کا نام ہے جو جو روڈ nei ہووتی ہے اس کے ناندھ忠er neuron's ہوتے ہیں اور�� والی ہوتی ہے اس میں نیروٹر کے موٹ Schnięcy holes ہوتے ہیں اگر یہ جو پھرہ گرہ میٹر کو دیکھا ہے تو اس کے نام ایک کنال ہوتا ہے اس کا نام ہے سینٹرل کنال اگر میں گرے میٹر کو بھڑا کر کے دکھاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں جس کو ہونس کا نام دیتے ہیں جیسے ایک پارٹ اوپر والا جو اوبرا ہوا ہے ڈورسل ہون ہے ایک یہ سائیڈو پر ہے لیٹرل ہونس ہے ایک سینٹر پر ہے انٹرمیڈیئٹ ہونس ہے اور اسی طرح ایک نیچے والا جس کا نام کیا ہے وینٹرل ہون ہے تو مطلب گری میٹر فور کمپوننٹس میں فور کولم میں ڈوائیڈڈس ہیں وہ چار کولم کونس ہیں ایک دورسل لیٹرل انٹرمیڈیئٹ اور وینٹرل ہونس کہہ رہا ہے یہی جو گری میٹر ہے اس کے لئے میں نے بتایا ہے آپ کو یہ کنال نظر آتی ہے اور کنال کا نام کیا تھا میں نے بتایا ہے ابھی سینٹرل کنال کہتے ہیں اور اس کنال کی اردگی ایک سنگل سل لیئر سنگل سل لیئر جون سے آپ کو نظر آ رہی ہے جو کنال کو سراؤنڈ کر رہی ہے اس کو کہتے ہیں اپینڈیمل لیئر کہا جاتا ہے اپینڈیمل لیئر ایک ایسی لیئر ہے جو اراؤنڈ ہوتی ہے سینٹرل کنال کی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سینٹرل کنال کی اردگی ایک سنگل سل کی لیئر ہے دیارکول اپینڈیمل لیئر کہا جاتا ہے یہ جو سپائنل کورڈ ہے سپائنل کورڈ جیسے میں بتا رہا ہوں سپائنل کورڈ کے اندر سے نروز آرائز ہوتی ہیں اور اکتیس مکس نروز ہوتی ہیں اب اکتیس مکس نروز میں سے آٹھ پیرز سروائیکل نروز ہوتی ہیں بارہ پیرز تھوریسک نروز ہوتی ہیں فائی پیرز لمبر نروز ہوتی ہیں اور ایک جو پیر ہوتا ہے وہ کوکیجیل نروز آپ کو نظر آتی ہے یہ سارے کو کاؤنٹ کریں یا ٹوٹل کریں تو اکتیس مکس نروز آپ کو نظر آتی ہیں کس کے پاس سپائنل کورڈ کے پاس جو آرائز ہو رہی ہیں برین کے پاس بارہ پیر ہوتی ہیں کرینی نفس کہا جاتا ہے وہ تو ایک لیدہ ٹاپک ہے مگر جو سپائنل کوڈ ہے اس کے پاس اکتیس مکس نرو ہوتی ہیں جو کہ آرائز ہوتی ہیں سپائنل کوڈ سے جو سپائنل کوڈ ہے اس کی لیندھ جو نارمل دیکھیں جب فورٹی سینٹی میٹر نوٹ کیا جاتا ہے اس کی فورٹی سینٹی میٹر اس کی لیندھ ہے اور اس کی جو ویڈھ ہوتی ہے ایکول تو تھم کہہ لیں جتنا آپ کا تھم کا یہ آپ کی ویڈھ ہے اتنا ہی سائز آپ کو سپائنل کوڈ کا آپ کا نظر آتا ہے تو یہ لیندھ کلاسے ویڈھ کلاسے سٹرکچر کلاسے میں نے آپ کو مین میں چیزیں بتائی ہیں اسی طرح جو مین پارٹ سپائنل کوڈ کے وہ دو ہی ہوتے ہیں ایک ہے گری میٹر اور ایک ہے وائٹ میٹر گری میٹر یاد رکھے گا انر پارٹ ہوتا ہے اور پیریفرال پارٹ یا آوٹر پارٹ وائٹ میٹر ہوتا ہے یہ یاد رکھے گا کنسسٹ ہوتا ہے گری میٹر سل بوڈیز اور نون میلینیٹر نر پ ایپرز یہ آپ نے کبھی نہیں بولنا بڑا انپورٹرا نمسیکوس ہے گری میٹر دو چیزوں سے بنا ہوا ہے سل بوڈیز ہیں اور نون میلینیٹر جس کے اوپر فیٹی لئر نہیں ہوتی وہ نر فائبرز موجود ہوتے ہیں وائٹ میٹر میں یاد رکھے گا یہ کنسسٹ ہوتا ہے میلینیٹر نر فائبرز وہ ایکزون جس کے اوپر میلین کی شیٹ مجود ہوتی ہے فیٹی لیئر موجود ہوتی ہے ان سے مل کر بنا ہوا جو سٹرکچر ہے اس کا نام کے وائٹ میٹر ہے تو وائٹ میٹر اگر دیکھیں جب مالی نیٹیڈ فائیور سے گری میٹر نون مالی نیٹیڈ اور میں نے دوسری جو چیز بولی اس کا نام کے بڑا سیل بوڈی ہے گری میٹر کے پاس سینٹرل کنال ہوتی ہے اور وائٹ میٹر کے پاس سینٹرل کنال نہیں ہوتی سپائنل کورڈ کا جو مین فنکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کنٹرول کرنا ہے ریفلیکسز کو اور ساتھ ہی ساتھ ایک کنیکشن بنانا لنک بنانا بوڈی کا برین کے ساتھ اور برین کا بوڈی کے ساتھ یہ مین فنکشن ہوتا ہے جس کا نام کے بڑا سپائنل کورڈ ہے تو یہ سیمپل سا ٹوپک تھا چھوٹا سا ٹوپک تھا سپائنل کورڈ انشاءاللہ آگے ہے اسی طرح سے لیکچر اپلوڈ ہوتے جائیں گے سیکونس کے ساتھ آپ اس کو لیتے جائیں ہاں جیسے ہی چپٹر ختم ہوگا تو انشاءاللہ اس کے ایم سی کیوز سارے کے سارے ڈسکیشن ہم کریں گے کہ ہر چپٹر وائز ہم ایم سی کوز بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے اوکی بٹھے اللہ حافظ